کراچی، مسلم اکثریتی علاقے میں پارک کے لیے مختص جگہ پر مندر بنانے کا اعلان ایک رپورٹ کے مطابق کراچی کے علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں پارک کے لیے مختص عربوں روپے مالیت کے پلارٹ پر مندر بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے یہ پلارٹ ڈیڑھ ایکڑ کے رقبے پر مشتمل ہے علاقہ مکینوں کے مطابق وہ چھ سال سے مسجد کی تعمیر کا مطالبہ کر رہے ہیں مگر جگہ نہ ہونے کا بہانہ بنا کر ان کی درخواست کو بار بار مسترد کیا جاتا رہا روان سال ہولی کے موقع پر دور دراز سے ہندووں نے آ کر جشن اور بجن گانے کا احتمام کیا جس سے علاقے کی مسلم آبادی میں غم و غصہ پھیلا دیفنس ہاؤسنگ سوسائیٹی فیز آرٹ کے ایک رہائشی نے بتایا کہ فیز آرٹ میں کوئی مسجد نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں آزانوں کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی قریب ترین مسجد لگ بگ ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جہاں نمازوں میں پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلخصوص معمر افراد کو مساجد آنے جانے میں بے پناہ دشواری ہوتی ہے علاقے کی ایک اور شہری نے آرمی چیف پاکستان کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں مطالبہ کیا ہے کہ مسلم اکثریتی علاقے میں پارک کے لیے مختص جگہ پر ہندو مندر بنانے پر نوٹس لیا جائے اور علاقے کی 99 فیصد مسلم آبادی کا لحاظ نہ کرتے ہوئے مندر بنانے جیسے متنازع فیصلوں سے روکا جائے یاد رہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مندروں کی تعمیر اور ان کی دیکھ بال پر کوئی پابندی نہیں ہے ہندو اکثریتی آبادی کے حامل علاقوں میں مندر موجود ہیں خاص طور پر اندرونی سندھ تھر پار کر مٹھی میر پور خاص اور گھوٹکی وغیرہ میں اقلیتوں کو پوری مذہبی آزادی حاصل ہے کراچی کے معروف علاقے ڈی ایچ اے میں جس ایک اکڑ کے پلات پر مندر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے وہ ایک پبلک اور فیملی پارک کے لیے مختص پلات ہے جس پر قانونا کوئی اور امارت تعمیر نہیں کی جا سکتی ڈی ایچ اے کا یہ علاقہ مسلم اکثریتی آبادی کا حامل ہے جہاں ہندووں کے بمشکل چند گھر ہیں اس لیے یہاں مندر کی تعمیر سے تنازع کھڑا ہو سکتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈیفنس افیسرز ہاؤسنگ سوسائیٹی کراچی کے سیکٹری نے پارک کا پلات پاکستان ہندو کونسل کو مندر کے لیے کیسے الارٹ کر دیا اور ایک خط کے ذریعے اس کی اطلاع رکن قومی اسمبلی اور چیف پیٹرن ڈاکٹر رمیش کمار کو کیسے دی میڈیا رپورٹس کے مطابق سوسائیٹی کے سیکٹری نے رمیش کمار کو یہ مشورہ بھی دیا کہ پلات کی الارٹمنٹ کی کاروائی جلد مکمل کر ڈالیں یاد رہے کہ کسی اور مقصد کے لیے مختص ارازی پر مسجد تعمیر کرنا شرعا نجائز سمجھا جاتا ہے پھر کس طرح قانونن فیملی پارک کے لیے مختص پلات پر اور وہ بھی مسلم اکثریتی علاقے میں مندر بنانے کی اجازت دی جا سکتی ہے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائیٹی کے رہائشیوں کا مطالبہ ہے کہ حکومتی سندھ ہندووں کو مندر کے لیے کوئی اور جگہ دے جہاں ان کی اکثریتی آبادی ہو دوسری طرف مذہبی علماء کا کہنا ہے کہ حکومتی سندھ اس سے پہلے بھی اسلامی اقدار و ثقافت کے لحاظ نہ رکھتے ہوئے سندھ اسمبلی کے باہر ہندووں کا تہوار ہولی منع چکی ہے حالانکہ قائدی آزم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الہدہ قومیں ہیں ان کا کلچر ان کی ثقافت ان کا دین ایک دوسرے سے مختلف ہے چودہ اگست انیس سو چوبیس کو ایک انٹریو کے دوران آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان خلیج اس قدر وسیع ہے کہ اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا آپ ان لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر سکتے ہیں جو ایک چھت کے نیچے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں کیا آپ کر سکتے ہیں یا مجھے یہ بات اس طرح کہنے دیں کہ ہندو گائے کی عبادت کرنا چاہتے ہیں جبکہ مسلمان اس کو کھانا چاہتے ہیں پھر مسالحت کہاں ہو سکتی ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج قائد عظم کے پاکستان میں قائد کی روح کو تڑپانے اور بہارت کو خوش کرنے کی خاطر حکومتی سطح پر ایسے اخدامات کیے جا رہے ہیں جس سے سراسر اسلامی تہذیب و ثقافت کو پامال کیا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہندو اقلیتی برادری کو اپنے ثقافتی تہوار منانے اور بنیادی تہذیبی حقوق نہ دیے جائیں بلکہ اصل مدعہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمان کیوں غیروں کے تہوار کو قومی یا حکومتی سطح پر سلیبریٹ کریں کہ جس سے دو قومی نظریہ کی خاطر جانے دینے والے لاکھوں شہیدوں کی روح تڑپے کیا کبھی بہارتی حکومت نے قومی یا حکومتی سطح پر مسلمانوں کے تہواروں کو منایا ہے یہ ایسا سوال ہے جو ہر پاکستانی مسلمان کو سوچنا چاہیے ایمان کی کرن ہدایت کی جمع و سال اردو موسیقی 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 موسیقی